بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ام موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اور فیس بک چینل آج کا عنوان ہے کامیابی آپ کے قدم چومے گی مذبت سوچ اور افکار و خیالات ہی انسان کی کامیابی کا زینہ ہوتے ہیں مذبت سوچ اپنائیں اور منفی سوچ سے چھٹکارہ حاصل کریں مذبت سوچ ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے علامہ نیاز وطہ پوری میٹرک پڑے تھے مگر وہ علامہ کہلاتے تھے انہیں دنیا کی بہت سی زبانیں آتی تھیں ماہرین نفسیات اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ فرد کی شخصیت کو اُبھارنے اور سوارنے میں مذبت سوچ اہم کردار ادا کرتی ہے اور یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ سوچ دو طرح کی ہوتی ہے مذبت سوچ اور منفی سوچ اول الزکر سوچ تو مذبت ہے ہی لیکن اس کی ضد موقع الزکر سوچ جو کے نام سے ہی منفی ہے یہ اکثر و بیشتر انسان کے لیے منفی ہی ثابت ہوتی ہے منفی سوچ آدمی کی شخصیت کو مس کر کے رکھ دیتی ہے اور اس کے منفی بند سے نجات حاصل کرنا کافی دشوار اور کٹھن معاملہ ہوتا ہے تاہم کوشش کرنے سے منفی سوچ میں کمی پیدا کی جا سکتی ہے اور اس کی جگہ مذبت سوچ کو جگہ دی جا سکتی ہے مگر اس کے لیے سخت محنت درکار ہوتی ہے کچھ ایسے طریقے ہیں جن کی مدد سے یہ دشوار کام قدر آسان ہو سکتا ہے بس آپ کو یہ بات دھیان میں رکھنا ہوگی کہ یہ باتیں صرف پڑھنے کے لیے ہی نہیں ہیں بلکہ پہلے آپ انہیں ذہنی طور پر تسلیم کریں پھر ان پر عمل بھی کریں آپ دیکھیں گے کہ ہر مرحلہ وار تبدیلیوں کا عمل شروع ہو جائے گا اور مذبت سوچ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اس کے ساتھ آپ کے اردگرد کی دنیا بھی بدلنے لگے گی یاد رکھئے آپ نے اپنی سوچ بدلنے کا فن سیکھ لیا تو آپ نے گویا دنیا بدلنے کا فن سیکھ لیا اب یہاں سوچ بدلنے میں کار فرما عوامل ترتی بوار پیش کیے جا رہے ہیں اندیشے منفی سوچ میں اندیشے سرفہرست ہوتے ہیں اندیشے ہماری خود اعتمادی کو کھوکلا کر دیتے ہیں یہ بشمار ہوتے ہیں مگر انہیں اگر محدود کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ بعض اوقات یہ مندرجزیل وجوہات کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں مثلا میری عمر بیٹ چکی ہے اکثر لوگ اچھے کاموں کی طرف سے اس لیے مو موڑ لیتے ہیں کہ ان کے خیال میں ان کی عمر موضوع نہیں رہی یعنی جیسے اب بڑھاپے میں کیا تعلیم حاصل کرنا یہ ایک منفی سوچ ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجراد پاک ہے کہ علم حاصل کرو مہت سے لہت تک ماہین نفسیات بھی مانتے ہیں کہ سیکھنے اور سمجھنے کا عمل مرتے دم تک جاری رہتا ہے ذہن نشین رکھیں کہ بساوقات بہت سی صلاحیتوں کا ظہور کافی عمر گزر جانے کے بعد ہوتا ہے مازوری جسمانی مازوری بھی ایک بڑے اندیشے کے طور پر دیکھنے میں آتی ہے یعنی مازور افراد میں منفی سوچ زیادہ پائی جاتی ہے اور اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو منفی سوچ بزاتے خود ایک بہت بڑی مازوری ہوتی ہے مگر ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ نے کئی مازور افراد ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو اچھے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں اور سماجی اور دیگر کاموں میں بھی یہ افراد بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں سرمایہ اور توانائے کی کمی بہت سے کام بہت سے لوگ صرف اس منفی سوچ کی وجہ سے نہیں کر پاتے کہ ہمارے پاس اس کام کے لیے سرمایہ اور وسائل نہیں ہے یا ہمارے پاس ویسی توانائی نہیں رہی جو اس کام کی تکمیل کے لیے ضروری ہے ایسی منفی سوچ ایسا سے محرومی کو بڑھاتی ہے اور ہم موجود وسائل کو بھی اپنے کام کے لیے برہوے کار نہیں لا پاتے لہٰذا اس سوچ کو بھی بدلنا ازہد ضروری ہے طبقاتی احساس اور رنگ و روپ بے شمار لوگ کسی کام کو کرنے سے صرف اس لیے خائف رہتے ہیں کہ وہ اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتے لہٰذا یہ کام تو فلاں طبقے کے لیے مخصوص ہے ہم اس طبقے میں کیسے اپنی پہچان بنا سکیں گے جبکہ معمولی رنگ و روب بھی انسان کو بعض اوقات اپنی شخصیت کے مطالق منفی سوچ پیدا کرنے میں اہم جز بنتا ہے لیکن اگر تاریخی شخصیات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ تمام شخصیات معمولی شکل و صورت کی تھی مگر انہوں نے اپنے راستے کی رکاوٹ کو اپنی مذبت سوچ کی وجہ سے عبور کیا مثلا نپولین بہت پست قدقامت کا شخص تھا تعلیمی کمتری اکثر لوگ تعلیم کی کمی کی وجہ سے بھی منفی سوچ کی زد میں رہتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تعلیم صرف وہ ہی نہیں جو سند وغیرہ کی محتاج ہے بلکہ تعلیم ذہنی نشن اما کا نام ہے کم تعلیم یافتہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سند کے بغیر بھی چیزیں سیکھ سکتے ہیں مثلا علامہ نیاز فتح پوری صرف میٹرک تک پڑے تھے مگر وہ علامہ کہلاتے تھے انہیں دنیا کی بہت سی زبانیں آتی تھی سہادت حسن منٹو کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تعلیمی طور پر کوئی سند یافتہ نہیں تھے مگر وہ دنیا کے باعثر عدیب بنے اوپر ذکر کردہ منفی سوچوں کی باتیں آپ نے پڑھی اب ان کو بدلنے کے لیے مصبت سوچ کیسے اپنے جائے اس کے لیے کم از کم اندر جزیل اقدامات ناگزیر ہیں ہر صبح پور امید ہو کر نکلیں اللہ پر توقل کریں لیکن اپنی بہترین کوششوں کو ضرور بروے کار لائیں مایوسی گناہ ہے اس لیے ہمیشہ ہمیشہ پور امید رہیں خود کو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھیں مضبط خیالات کے لیے ذہن کو پاکیزہ ہشاش پشاش رکھیں تعمیری باتیں سنیں اور ان پر عمل کریں اپنا جائزہ لیتے رہیں جسمانی صحت ہماری سوچوں پر اثر انداز ہوتی ہے اس لیے بیماری ہو تو فوراً علاج کی طرف توجہ دیں اور اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کا جائزہ لیتے رہیں صبح کو ہلکی ورزش کریں اس سے جسمانی اور ذہنی دونوں طور پر انسان چاکو چوبند رہتا ہے جذباتیت سے پرہیس کریں جذباتی گفتگو سے پرہیس کریں اور تھنڈے مزاج کے ساتھ دوسرے سے پیش آئیں کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی بھی بات کا برا نہ منائیں ناممکنات کی دنیا سے باہر نکلیں کبھی بھی کسی کام کو ناممکن نہ سمجھیں ہمیشہ مضبط سوچ رکھیں کہ کام مشکل تو ہے مگر کوشش کرنے میں کیا حرج ہے آخر بہت سے لوگ کامیاب ہوتے ہیں میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں نئے لوگوں سے ملیں اگر کسی محفل میں شریک ہوں تو چھپ کر اور کنارے لگ کر مت بیٹھے رہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ ملیں جنیں ان کے ساتھ گفتگو کریں اور ہمیشہ نئے لوگوں سے مل کر ان کو دوست بنائیں ان سے رابطے کے لیے نام پتہ معلوم کریں آخری بات یاد رکھیں کہ مضبط سوچ اور افکار و خیالات ہی انسان کی کامیابی کا زینہ ہوتے ہیں اس لیے مضبط سوچ اپنائیں اور منفی سوچ سے چھٹکارہ حاصل کریں کیونکہ مضبط سوچ ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ ایسی ہی اسلامیک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں شکریہ